شان رمضان ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مذبان محمد رئی سحمد اور کراچی سٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سہر میں لاہور سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ہم کراچی حاضر ہوتے ہیں تو مقابلہ نات اسکول اور کالجز اور یونیسٹریز کے طلبات اس میں بنیادی طور پر طلبات کو شامل کیا گیا ہے چاہے وہ کسی بھی انسٹوٹیشن سے آپ نے دیکھا گا بہت چھوٹی بچیوں بھی آئی ہیں اور ماشاءاللہ نوجوان طلبہ و طلبات بھی آئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ طلبہ و طلبات کو نات کے شعبے میں آگے لانا مطارف کرانا ان کی صلاحیتوں کو ناظرین تک پہنچانا ان کو انکریج کرنا اور ان کو دنیا بھر میں مطارف کرانا کہ پاکستان میں مختلف اسکولز، کالجز، یونیسٹریز کے طلبہ و طلبات جہاں اثری علوم حاصل کر رہے ہیں وہیں آقا علیہ السلام کی سنا و توصیف سے بھی الحمدللہ بہرمند ہو رہے ہیں اور اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آج آٹھوہ راؤنڈ ہے اور سات راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں سات ہمارے پاس کالیفائے کر کے طلبہ و طلبات آ چکے ہیں آج آٹھوہ راؤنڈ دیکھیں آج یہ تینوں طلبہ کس انداز میں اپنی عقیدتیں بارگاہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں عالمی شہرتی آفتہ سنہ خانہ نے مصطفیٰ وہ جنہیں دنیا بھر میں بڑی محبتیں ملی ہیں سرکار علیہ السلام اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کی محبتوں چاہتوں کے حوالے سے اظہار عقیدت کے حوالے سے میری مراد عالمی شہرتی آفتہ سنہ خان جنابِ الہاج صدیق اسمائل سے السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالمی شہرتی آفتہ سنہ خان جنابِ الہاج سید محمد فسیدین صور وردی شاہ صاحب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم اسلام ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالمی شہرتی آفتہ سنہ خان جنابِ الہاج محمد عمر فیزی صاحب تشریف فرما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھیں رشاد انجم قریشی صاحب موجود ہے ماشاءاللہ عالمی شہرتی آفتہ سنہ خان اور ہمارے جیوری کے ایک اہم رکون تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی اجازت سے مقابلہ نات کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے جو کانٹسٹینٹ ہے ان کا نام ہے محمد عبداللہ کراچی سے تشریف لائے ہیں کراچی ہی سے ہیں آپ اور آپ پڑھیں گے نات اے رسول امی خاتم المرسلی بسم اللہ اے رسول امی خاتم المرسلی اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے کی دا یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی جملہ ہو ساف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہوں ساف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت سید نفیس الحسین صاحب کا ایک کلام ہے اور آپ حضرت منظور کوننشاہ صاحب کے ہمیں محترم ہیں اور ان کا جو خانوادہ ہے حضرت خوجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ گلبرگر شریف سے ہے چونکہ ماں نات کا اسٹوڈنٹ ہوں اس حوالے سے یہ تفصیل بتانا آپ کو ضروری ہے ان کا کلام پیش کر رہے تھے محمد حسنین رضا اگلے کنٹسٹینٹ ہیں اور آپ نات پیش کریں گے حضرت خالد محمود خالد رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے محمد حسنین رضا محمد حسنین رضا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے دے سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آتا کیا مجھے قدرد الفت کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت آتا کیا مجھے قدرد الفت کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہا تھا قابل میں اس کرم کے کہا تھا قابل قابل حضور کی بند پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ماشاءاللہ ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے جہاں مقام محمدی مرہوم اس کلام کو پڑھا اور پوری دنیا میں مقبول ہوا منصور طابش صاحب نے بھی پڑھا جو کہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے وابستہ تھے لیکن خوشید بھائی کے پڑھے ہوئے کلام کو پوری دنیا میں مقبول عام حاصل ہوا صاحب زادہ ابو حریرہ گجرات سے آپ کا تعلق ہے ایک بے نام کو اعزاز نصب مل جائے صاحب زادہ ابو حریرہ نام بہت پوری دنیا میں یونک نام نام ایک بے نام کم ایزاز نساب سب مل جائے کاشم دا ہے پیمبر کا لقب مل جائے ایک بے نام کو آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا ہوگا سنگ ریزوں کو جہاں جن بیش لب مل جائے سنگ ریزوں کو جہاں جن بیش لب مل جائے ایک بے نام کو ایک بے نام کو اعزازِ نصب مل جائے حضرت مظفر وارسی کا لکھا ہوا ناتیا کلام پیش کر رہے تھے صاحب زادہ ابو حریرہ ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے ریزلٹ بھی اناؤنس کریں گے رائے بھی لیں گے ناد بھی سنیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جناب لپر نات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آٹھ ماہ راؤنڈ آج مکمل ہوا الحمدللہ کس انداز میں ججز نے سنا ارشادا جم قرشی صاحب اپنی رائے دیں گے اور اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا بسم اللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ان تینوں نے کی ہے لیکن آج ہی اس راؤنڈ میں اس سٹیج پہ آ کے یہ کہنا کہ بھائی مجھے تو تینوں میں کافی پرابلم نظر آئی ہے اور باقی ساتھ اکرام بیٹھیں کیونکہ الفاظ کی ادائیگی کے وہ مقام ہے کہ اس جگہ پہ آ کے الفاظ کی ادائیگی اور سور و طالب کو بیلنس رکھ کے چلنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آمیر بھائی کیا کہی ہے بات تو ارشاد بھائی کی صحیح ہے کیونکہ عبداللہ بہت اچھی آواز ہے آواز کا جو اچھا ہونا تو اللہ کی طرف سے ایک اتیہ ہے لیکن اس آواز کو کس طریقے سے لفظوں میں ڈالنا ہے وہ بھی ایک کمانڈ جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ تلفز کو اس کی ادائی وہ ہمارے لئے ضروری ایک اہم میسج بھی رکھتی ہے پیغام بھی یہ کہ بچے تھوڑا سا فوکس جو نا آواز پنا کریں لفظوں کی ادائی یہ نا وہ ضروری انات کے اندر ہمارے ساتھ الحمدلللہ لیونگ لیجنڈز موجود ہیں ایسے یہ حسین حسین کے لیے بھی میں یہ کہوں گا حسین کی آواز بہت پیاری ہے بہت اچھی ہے کلام کا انتخاب بھی اچھا تھا لیکن میں عیسان قسمت خاف اور کاف میں فرق ہے لفظ 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 کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے ہر صورت اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور حریرہ نے بھی اچھا پڑا بہت اچھا نہیں پڑا لیکن اچھا پڑا اچھا پڑا ہے ان کے پاس بھی یہ مجھے ذرائی کے تھوڑا سا ان کے لہن میں ایک تو ٹیمپو انہوں نے بہت سیلو رکھا اس کلام کا اس کا ٹیمپو جو ہم نے سنا ہوا ہے نا وہ ٹیمپو نہیں تھا کیونکہ ظاہر بعد یہ ہم کافی سالوں سے اس سنات کو سننے ہیں مقابلوں میں تو یہ اس ٹیمپو میں اگر یہ پڑھتے تو اور بھی اس کو اچھے انداز سے پیش کر سکتے تھے بہت اچھا پڑا دو اور آئے اور لینیم نے علاہ السید محمد فسیدین صورت وردی شاہ صاحب کیا کہی ہے ما شاء اللہ امیر فیادی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے لیکن ان تینوں کے اندر ابو حریرہ جو ہیں ان کے بادشاہ ہیں اس لئے انہوں نے اچھا پڑا ہے تو وہ آپ کا یہ کہنا ان کے لئے سند ہے ان کے لئے سند ہے ان تینوں میں وہ بادشاہ ہیں ہائی صاحب کیا کہیے گا میں ان تینوں کی راہے سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مجھے یہ نام بہت اچھا لگا ہے آپ نے مہر صرف کر دیا کیا کہنا ہے میری خواہش ہے بہت عرصہ ہوا شاہ صاحب سے ایک کلام ہم نے نہیں سنا مجھ میں ان کی سنا کا سلیقہ کہا جب انہوں نے یہ کلام پڑھا ہے پوری دنیا میں مقبول ہوا آج پیش کریں گے بسم شاہ صاحب مجھ میں ان کی سنا کا سلیق قربان میری حیات و مماد میں گناہگار وہ شاپ آسیاں بے قصوں کی آماں وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرآن میں بھی پہنچو وہاں وہ کہاں میں کہاں چک نہیں اے ریاض اس میں ہرگز ذرا میں سرا پا خطا وہ سرا پاتا نہ مونکا رہے کیوں نہ بھردے زبان ہے جو تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مرشد کریم والد محترم امام انقلابنات حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سوردی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے علاہ سید محمد فسید الدین سوردی شاہ صاحب میں تینوں جنجز کی آمد کا بہت شکریہ ادا کر کے ریزلٹس کی جانب بڑھ رہا ہوں اور اس سے پہلے گفٹ ہیمپرز جو ہمارے شرکہ چاروں کے ساتھ چاروں کا بہت شکر گزار ہوں ہم گفٹ ہیمپرز کے لیے شکر گزار ہیں اور ہمارے شرکہ کے ساتھ جائیں گے سیلانی مسالہ کوسر مسالہ معروف سوئیٹس اور سویسٹن وچز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کو بہت مبارک کو یہاں تک پہنچنا اور اب اس کیلئے مبارک بات جو آج کے راؤنڈ کا وینر ہے ان کا نام ہے صاحب زادہ ابو حریرہ صاحب زادہ ابو حریرہ نے آج کا راؤنڈ وین کر لیا ہے اور آٹھ میں راؤنڈ کے وینر کا نام ہے صاحب زادہ ابو حریرہ آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ آپ دونوں کھڑے ہوکے ان ساتھ ملائیں مبارک بات دیں مبارک بات دیں یہ آپ پرجلی کا ملائے یہ سپورٹسمن سپرٹ کہلاتی ہے کہ اگر ہار بھی گئے تو انشاءاللہ اگلے مقابلے میں ہم آپ کو بیٹ کریں گے اتنی محنت کر کہیں گے بہت شکریہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ اگلا سیکمنٹ ہے دہن میں زبان تمہارے لئے حاضر ہوتے ہیں طلبہ و طالبات کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شانِ رمضان